اسرائیل کے اوپر مزائلوں سے راکنوں سے حملے شروع ہو گئے ہیں اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ لبنان کی سرزمین سے اب بہت زیادہ گولہ برود اسرائیل کی سرحدوں کے اندر گرنا شروع ہو گیا ہے اسرائیل مان تو نہیں رہا کہ اس کے اوپر مزائل حملے ہوئے ہیں لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جیسے کہ الجزیرہ ہے اس نے اس بات کا کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً رات بارہ بجے سے بعد میں بہت زیادہ راکٹ گرے ہیں اور اسرائیل کا ڈفینس سسٹم فیل ہو گیا تھا ان مزائلوں کو کیپچر کرتے ہوئے اس کے علاوہ بڑی اہم ڈولپمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل والوں نے ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے سیریا کے اندر سیریا کے ایک علاقہ ہے جس کا نام علیپو ہے وہاں پر اسرائیل نے بھاری بمباری کی ہے اس کے نتیجے میں ایران کے ٹھکانوں کو رکسان پہنچایا گیا ہے ایران کے ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر ایران نے اپنا مزائل سسٹم یا پھر اپنا اصلے کا گودام مجود تھا وہاں ہٹ کیا گیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل والے جو ہیں وہ اب ایک بڑے بگر پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہزباللہ نے اسرائیل کے اس پلان پر پانی پھیرنے کے لیے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں اور ساتھ ہی حماس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے ورنہ اسرائیل اپنے بگر پلان کے اوپر عمل درامت کر دے گا معاملات کیا ہیں یہ بگر پلان ہے کیا تمام تر چیزیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹے سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی لیں دوستو سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم نفتالی بنٹ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یوریشلم کے اندر بیت المقدس کے اندر جہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہیں اب ان کی جگہ جو یہودی ہیں وہ عبادت کریں گے اور سیکنڈ ٹیمپل کو کھود کر مسجد الکسہ کے نیچے کھدائی کر کے وہاں سے نکالا جائے گا تو یہ بگر پلان ہے نفتالی بنٹ کا یہودیوں کا تو اس پلان کو روکنے کے لیے حزباللہ نے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر چار مزائل حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر اور یہ سارے کے سارے حزباللہ کی جانب سے داگے گئے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے تو اسرائیل والا مانتی ہی نہیں تھے کہ ہمارے اوپر اٹیک کیے گئے ہیں بعد میں انہوں نے صرف دو مزائل حملے مانے ہیں کہ دو مزائل جو ہیں وہ ہمارے سرزمین کے اوپر گرے ہیں اگر بات کریں ہم الجزیرہ کی تو الجزیرہ والے یہ کہتے ہیں کہ چار سے زیادہ راکٹ نے اسرائیل کی سرزمین کو ہٹ کیا ہے اور اسرائیل کے جو دیفنس سسٹم ہے جیسے کہ آرینڈ اوم سسٹم وہ فیل ہو گیا ہے ان مزائلوں کو کیپچر کرنے میں نیوٹرلائز کرنے میں اسرائیل کے دیفنس منسٹر بینی گینٹس نے یہ کہا ہے کہ ہزباللہ کو کھلے آم چھوٹ دینا یہ لبنان کی ناکامی ہے لبنان ہزباللہ کو کاروائیوں کرنے سے روکے اور ان کے اوپر اٹیک کرے دوسرے نمبر پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہزباللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ القسام فورس جو حماس کی ہے اس کو بھی پوش کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے سیریہ کے اندر اٹیک کیا ہے علیپو نام کی جگہ ہے سیریہ کے اندر اور سیریہ کی ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے کچھ مزائلوں کو نیوٹرلائز کیا ہے اور کچھ مزائل سسٹم جو ہے وہ ایران کے ٹھکانوں کو ہٹ کر گئے ہیں اور ان علاقوں کو ہٹ کیا ہے جہاں پر ایران نے اپنا اسلہ اسلے کے گودام اسلے کی کھیب وغیرہ مجود تھی ان جگہوں کو ہٹ کیا ہے تو یہ تمام تر چیزیں اسرائیل کی حوالے سے آج نکل کر سامنے آ رہی ہیں